موسیقی اسلام علیکم دورہ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ منسوخ وجوہات کیا ہیں کیونکہ جن ایشوز کی طرف نشاندہ ہی کی گئی پاکستان نے حالیہ چند برسوں میں سیکیورٹی کے معاملات میں خاص طور پر اگر کہا جائے تو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جو نائن الیون کے بعد جتنی مشکل صورتحال سے دوچار تھا اسے اس کامیابی سے اس سے نکلا ہو کہ ملک کے حالات بھی اچھے ہوئی ہوئی اور سپورٹس میں بھی بھالی ہوئی ہو باقی کرکٹ کے علاوہ جو دوسری سپورٹس تھیں اس کی بھالی بھی ہوئی تو وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کو بلکل آخری لمحات میں یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں یا کوئی سیکیورٹی ایسا تھریٹ موجود تھا جس کی بنا کے اوپر وہ ہوتیل سے نکل کر کرکٹ سٹیڈیم آنے کی بجائے یہ بیان جاری کرنے پر مجبور ہوئے کہ ہم نے نہیں جانا یا نہیں کھیلنا اصل حقائق اس کے کیا ہے وہ اس پر بات کریں گے دوسرا افغانستان میں بدلتی ہوئی سورٹیال اور پاکستانی علاقوں میں خاص طور پر وہ علاقے جو افغان بورڈر کے قریب ہیں وہاں پر سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی کیا وجوات ہیں تو ان دونوں ایشیوز کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے شیخ رشید احمد عوامی لیگ کے سربراہ ہیں اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ صاحب ویری وارم بیلکم شیخ صاحب کون سا ایسا سیکیورٹی تھریٹ تھا جس کے باعث نیوزی لینڈ کو بلکل آخری علامات میں گرانڈ میں جانے سے انکار کرنا پڑا ملک صاحب یہ سب ٹوپی ڈرام ہیں ساری دنیا کو ثبوت کے ساتھ بتائیں گے کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا اور یہ جس دن سے آئے ہوئے ہیں اس دن سے یہ نخرے کر رہے تھے ان کے نخرے اٹھا رہے تھے اور ان کے نین نخرے اتنے اٹھائے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اور اتنی بڑی فوج لگائی ہے ایف سی لگائی ہے رینجرز لگائے ہیں اتنی ٹوٹرل نیوزی لینڈ کی فوج نہیں ہے جتنی میں نے ان کو سیکیورٹی پروائیٹ کی ہے اور اسی ہوتل میں دنیا کے ٹاپ ورڈ آئی ایم ایف ورڈ بینک بڑے بڑے لوگ ٹھہرے ہوئے اپنی جہازوں کا انتظار کر رہے ہیں جو کابل سے ہم نے انخلاق کر رہے ہیں اور ان کی ٹوٹرل میرے ہلکے لالویلی سے بھی تھوڑی ان کی عبادی ہے لیکن ہم نے کرکٹ کے شوق میں ان کے سارے شوق پورے کی ہیں سارے جتن پورے کی ہیں سارے نخرے پورے کی ہیں ان کی لائکس اینڈ ڈس لائکس پوری کی ہیں اور آل اف سڈن انہوں نے جمعہ کے دن ہمیں ایسی اطلاع ملی تھی کہ یہ تھوڑے بیزار ہیں لیکن انشاءاللہ کل یا پرسوں بھرپور پریس کانفرنس کریں گے میں کروں یا فواد صاحب کریں وہ سوڑکس پورسن ہے یا دونوں کریں جس میں دنیا کو ثبوت دیں گے کہ کوئی تھرٹ نہیں تھی اور جو میسج یہ کہہ رہے ہیں ان کے جانے کے بعد ویدھ ثبوت دنیا کو بتائیں گے یہ میسج ان کے چلے جانے کے بعد بنایا گیا ہے اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہیں پاکستان کا امج بڑھ رہا ہے پاکستان چھا رہا ہے پاکستان عمران خان کی قیادت میں اوبر رہا ہے اور دنیا ہماری خدمات کو سرا رہی ہے اور ہم تو ایک بہتر فضا کے لیے اور بہتر پیغام دنیا کو دینا چاہتے تھے لیکن جس طرح یہ بریکنگ نیوز ساری دنیا میں چلائی گئی ہے کہ ٹیم کو جناب علی سیکیورٹی تھریٹ مصول ہوئی اور یہ ہوا کیا لندن میں ان کی ٹیم کو لیڈیز کو تھریٹ مصول نہیں ہوئی وہاں سے نہیں گئے یہ پاکستان سے گئے ہیں کیونکہ پاکستان کھٹکتا ہے دل یزدہ میں کانٹے کی طرح اور اس کا جو ایک رول انٹرنیشنل بننے جا رہا ہے جہاں تین سالوں میں اتنے فورن منسٹر نہیں آئے جتنے کہ اس ایک مہینے میں پندرہ اگس سے لے کے اب تک آئے اور جتنے ہیڈ اف سٹیٹ سے پرائیم منسٹر نے بات کی اور تاجکستان میں لوگوں سے بات کی اور پرائیم منسٹر خود کپتان رہا ہے ایک ورلڈ گپ جیتنے والوں کا اور اسے اتنا شوق تھا اور اس کا انٹریس تھا کہ اس نے بات کی نیوزیلینڈ کی پرائیم منسٹر سے لیکن کیونکہ یہ سارا ایک سیٹ پیٹرن تھا نیوزیلینڈ کی پرائیم منسٹر مانگی کیوں نہیں جب پرائیم منسٹر نے کال کی تو وہ کون سے ایسے کنسرن سے جن کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا تھا سارے کنسرن ملک صاحب ایڈریس تھے اور آج بھی پرائیم منسٹر مجھے کہہ رہے تھے کہ شیخ رشید آب میں نے کہا جی میں تو انٹریئر منسٹر کی حصیت سے جو بات میرے نوٹس میں تھی صبح کے وقت پھر ہم نے ان کو آفر کی کہ ہم گراؤنڈ بھی خالی کرا دیتے ہیں ہم سارا گراؤنڈ خالی کر کے بغیر شائقین کے میچ کرا دیتے ہیں لیکن وہ جی کا جانا ٹھہر گیا تھا انہوں نے جانا تھا اور سب انہوں نے کہا جی ہمیں پیچھے سے یہ حکمات مل گئے ہیں کہ ہم نے جانا ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر انٹریئر منسٹری نے ان کی رخصتی کے سارے پروگرام کیا اور ان کو فول سیکیورٹی اور پروٹوکال کے بعد انگلینڈ نے بھی وہی کیا جو نیوزیلینڈ نے کیا تو انگلینڈ کو بھی ہم قائل نہیں کر سا کہ شیخ صاحب وہ تو آویس تھا ملک صاحب نیوزیلینڈ کے بعد میں نے نیوزیلینڈ والے دن ہی کہا دیا تھا میڈیا میں کہ اب انگلینڈ کی ٹیم نہیں آئے گی کیونکہ ایک بیس بنا دیا گیا اس کے بعد انہوں نے حالانکہ جتنا کرونا انگلینڈ میں ہے اتنا تو پاکستان میں نہیں ہے انڈیا کی کرونا کی وجہ سے وہاں کوئی ٹیم کھیلنے نہیں جا رہی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں الحمدللہ ہم نے کرونا کو نہ صرف کنٹرول کیا بلکہ کرونا کو شکست دی اور کرونا کو اپنے پیٹرن پر شکست دی اور دنیا ہمارے پیٹرن کی نکل کر رہی ہے کہ پاکستان نے کیا کیا جو کرونا کی اتنی بڑی لائر کو انہوں نے کابو میں پایا اور ملک بھی چلایا اور کرونا کو بھی کابو میں لائیا اور کسی کو بھوکے نہیں مرنے دیا اصل ان کے پیٹرنے درد ہے کہ افغانستان میں خون ریزی لی نیا ایک گروپنگ بن رہی ہے چائنہ کے مخالف جس میں آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ یہ سارے حصے دار ہیں اس کے اندر تو یہاں سے کچھ چیز اریجنیٹ کی ہے کچھ آپ کے پاس ایسی بیکگراؤنڈ ہے کہ اس کے اوپر روشنی ڈال سکے ہمارے پاس ملک صاحب یہ ٹی وی کے ذریعے خبر آئی ہے چائنہ ہمارا آل سیزن فرنڈ ہے اور جب دنیا ساری آنکھیں موڑتی ہے مو موڑتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور جو افغانستان کی صورتحال میں چین اور ریشیا، ایران اور ازبیک اور پاکستان کا رول ہے وہ بھی وہاں کوئی خونریزی نہیں ہوئے ان کا خیال تھا اور وہ ان شرائط پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو انہوں نے تیہ کی امریکہ کے ساتھ ہم نے نہیں کی جی ملک صاحب ہم پیس کے لیے جانے بھی دی ہیں چھاسی ہزاروں کی ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے افواج کے پولیس کے دونوں کے اپاج ہوئے اور ہماری آئی ایس آئی سے بڑی ایجنسی ان کی ہے جی یہ بیشتے کیا ہیں کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ ہماری ایجنسیوں کو معلوم تھا کہ یہ ان کا دورہ ہمارے لیے ان کی حفاظت ان کی سیکیورٹی جو ہے پاکستان کی جو ٹاپ ٹاپ کمانڈوز جیونٹ ہیں انہوں نے ان کی حفاظت کی ہے ذرار بھی لگی ہوئی تھی سو یہ ساری چیزیں سیٹل تھی آلاف سڈن صبح انہوں نے ناشتے کے بعد نخرے کرنے شروع کر دیئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم چار دن سے وہاں جا رہے تھے حالانکہ تکلیف تو ہمارے شہر کو تھی دیکھیں نا کتنی عبادی ہوگی نیوزی لینڈ کی چالیس لاکھ ہوگی شیخ صاحب لیکن یہاں خبر یہ آگئی کہ یہ جو نیا الائنس بن رہا ہے امریکہ آسٹریلیا برطانیہ جس کے حصے دار ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی چیز اوریجنیٹ کی ہو ہوا کیا ایکزیکلی کچھ بیک گراؤنڈ تو آپ کے پاس انٹیئر منسٹر نے پتا ہوگی کہ کس نے یہ ایسی بات نہیں کر سکتا ہم نے آج اجازت مانگی ہے ہمارے پاس جو سارے ثبوت ہیں وہ سارے میڈیا کو دکھائیں گے صرف یہ ہوتا ہے کہ انٹیئر منسٹر جو ہے اس کی ایک حد ہے اس سے وہ آگے کراس نہیں کر سکتا سو ہمارے پاس جو سارا میٹیریل آ گیا ہے ہم نے میڈیا سے کہا تھا کہ ہمیں دو دن دیں ہمارے پاس سارا میٹیریل ہماری تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں کل کریں پرسوں کریں میڈیا کو آن بورڈ لیں گے کہ اس میں کوئی تھرٹ نہیں تھی کوئی ریڈ الیرٹ نہیں تھا یہ ان کا اپنا ہی ایک اپنا فیصلہ تھا لیکن ہم ایک ذمہ دار ملکی حصیت سے ایک دنیا کے اس خطے میں جو ہمارا رول بڑھنے جا رہا ہے اس کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم نے پوری کوشش کی کہ یہ میچ کھیلیں لیکن اگر وہ نہ کھیلیں تو ہم ان کو مجبوراں تو گراؤنڈ میں نہیں اتار سکتے تھے شیخ صاحب کوئی تفصیلات نیوزیلینڈ نے شیئر کی بعد میں اسکیورٹی کے حوالے سے کیا ایکزیکلی تھا کچھ ایسی چیز شیئر کی نیوزیلینڈ ہم ساری دنیا سے شیئر کریں گے ہمارے پاس ساری تحقیقات ہمارے اداروں نے مکمل کر لی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ساری صلاحیتیں رکھتے ہیں اور جو وقت کل کا تہہ ہوا میڈیا کو اعتماد ملیں گے نیوزیلینڈ نے کچھ شیئر کیا یا نہیں شیئر کیا میں کروں گا کچھ شیئر نہیں کیا کچھ شیئر نہیں کیا انہوں نے انہوں نے جو پرائیم نیسٹر کو یہ کہا کہ تھریٹ کوئی نہیں تھی ان کی پرائیم نیسٹر نے لیکن یہ خطرہ تھا کہ جب باہر نکلیں یا آئیں تو ان کے ساتھ کوئی شرارت نہ ہو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گندے ہلدی کیوں ہیں یہ تو بہانہ بنانے کے سب طریقے اور سلیکے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ہم نے سٹڈی کی ہے اور جو ہم نے میسج کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میسج آیا ہے اور ہمیں میل آئی ہے ہم میل کو بھی ایکسپوز کر دیں گے اور ان کے میسج کو بھی یہ دنیا میں ثابت کریں گے کہ ان کے جانے کے بعد یہ میسج انہوں نے بنایا یا انہیں آیا یا دیا گیا یہ قوم پر چھوڑ دیں گے شیخ صاحب تین ای میلز کا تذکر کیا جاتا ہے کہ نیوزیلینڈ کے خلاڑیوں کو گئی ویسے ہی ملتی جلتی ای میلز وہ نیوزیلینڈ کی خواتین والی ٹیم کو انگلینڈ میں بھی گئی ہیں اس بنیاد کے اوپر تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تو کچھ اس کے اندر ایسی بو آتی ہے جو لوگوں کو لے جاتی ہے ایک سازشی نظریہ کی طرف کہ جان بوجھ کے پاکستان کو وہ ڈچ کرنے کی خاطر انہوں نے یہ کام کیا تو اب آپ کا رول بڑا ہم ہوگا دیکھتے ہیں پریس کانفرنس کے اندر آپ کیا تفصیلات دیتے ہیں لیکن کیا اس میں انڈیا والا بھی کوئی فیکٹر موجود ہے کوئی نیکسز ہے یا ایک یونیویسلیل تو ملک صاحب آپ نے بلکھو ٹھیک کیا ڈال میں کالا ہے آپ دیکھیں انڈیا میں دیکھیں ڈال میں کالا ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر داخلہ کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے خدا نہ خاصتہ کہ پتہ نہیں میں کتنا ہی خوفناک یا خطرناک آدمی ہوں اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کے بارے میں جتنا اور تالبان کے بارے میں جتنا وہ ایک پروپوگرنہ کر رہے ہیں بعض انڈیا کے چینل ایسے ہیں جو ایک مہینے سے وہاں سے شیخ رشید اور تالبان نکلا ہی نہیں ہے اور جو باتیں منصوب کی جا رہی ہیں ان کا حقیقت سے تلق ہی نہیں کبھی کہتے ہیں جی پنچیر میں یہ لڑ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کننڈ میں لڑ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں نگہار میں لڑ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں نورستان پہ اتر گئے ہیں یہ سب وہ شکست ہے وہ زلط اور رسوائی ہے جو انڈیا کے نام پہ لکھی گئی ہے اور وہ شکست کی سیاہی ہے جو ان کے چہروں پہ ملی گئی ہے کہ ان کی اتنے سالوں کی انویسمنٹ خاک میں مل گئی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کا کیا رول رہے گئے ہیں اب یہ اب دیکھیں چوبیس تاریخ کو کیا تقریر ہوتی ہے اور کیا بات چیت آگے بڑھتی ہے اور اس کو کیسے لیا جاتا ہے اور پاکستان ایک حقیقت ہے کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے ہماری اہمیت اور ہماری صلحیت سمجھ جائے گی کیونکہ افغانستان کے اندر طالبان نے آ کر تقریباً وہی کام دوبارہ شروع کر دیا ہے خواتین کی ایڈوکیشن پر پابندی لگا دی کیابنٹ بنائی ہے تو وہ اپنے ہی لوگوں سے بھری ہوئی ہے وہ ایک توقع تو تھی کہ اپتدائی طور پر وہی لوگ آئیں گے لیکن گریجولی دوسرے گروپس کو آنا چاہیے تھا تو وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر دنیا کی تشویش موجود ہے سنبھل جائے گا افغانستان ابھی تو کوئی ان کو بیس کی طرف سے کوئی زیادہ سنوائی نہیں ہے آج کیا تاریخ ہوگی اکیس تاریخ ہوگی اکیس دن ہوئے ہیں اس حکومت کو بنے ہوئے اکتیس تاریخ کو امریکن گئے ہیں ہم نے نہیں کہا ان کو جائیں جی بیس سال سے وہ وہاں تھے ہمیں انہوں نے کہا کہ امن میں رول ادا کرو ہم نے امن میں جانوں کے نظرانے کے علاوہ طالبان کو ان کے ساتھ میز پر بٹھایا معایدہ جو ہے دسخت امریکن نے کیے ہیں اور ملہ برادران نے کیے ہیں ہمارے تو جنرل فیض نے کوئی دسخت نہیں کیے یا کسی آئی ایس آئی یا عمران خان یا فورن منیسٹر نے یا باجوا صاحب نے کسی کے دسخت نہیں ہیں دسخت ان کے ہیں اور ہم نے اس کے لیے اگر یہ سمجھ رہی ہے دنیا کہ اکیس دن میں افغانستان سکنڈینیویا بن جائے گا جہاں کے جانوروں کے بھی حقوق ہیں تو ابھی دن لگے گا خواتین کے پڑھنے کی تصویریں آ رہی ہیں ہمارے ہاں بھی بچیاں الگ پڑھتی ہیں جی کتنے سکول ہیں جو لڑکیوں اور لڑکوں کے کٹھے ہیں پاکستان میں مجھے بتائیں سوائے یونیورسٹریز کے کوئی سکول بتائیں میں پبلک سکولوں کی پرائیویٹ سکولوں کی بات نہیں کر رہا حکومت کے لاکھوں سکولوں میں ایک سکول بتائیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں لڑکیوں کا الادہ سکول ہے سکنڈری سکول ہیں کالیجز ہیں یونیورسٹری میں لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں اور وہاں بھی انہوں نے لڑکے لڑکیوں کو پاکستان سے دیکھیں دس ہزار لوگوں کا ہم نے انخلاق کیا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو بھی انٹری دیئے جن کے پاس کچھ ڈاکومنٹی نہیں تھا اب افغانستان جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے پاکستان آنے ہیں اور یہاں سے وہ باہر گئے دس ہزار سے بھی زیادہ گیارہ ہزار لگا رہے ہیں دس ہزار چھے سو کچھ اور واپس جو گئے ہیں یہ میں فارنرز کی بات کرنا ہوں نیٹو فوج کی بات کرنا ہوں یہ میں ان لوگوں کے بات کرنا ہوں جو لوگ یہاں سے اگلے سٹیشنوں پہ گئے ہیں کچھ لوگ ابھی یہاں موجود ہیں ان کو ہم نے اکیس دن کا اور ایک مہینے کا ویزا دی ہے آج اگر آپ مجھ سے مجھے روز صبح ریپورٹ ہوتی ہے ارلی مارننگ میں نماز صبح کی بات سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ رات بارہ بجے تک کتنے لوگ گئے اور آئے اور جو یہ سوچے بیٹھے تھے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی مہاجر کیمپ نہیں بنایا ہم نے کہا نہیں بنایا آپ کیا مہاجر نہیں آیا کوئی میں نے کہا نہیں آیا بھئی جو فارنر آتا ہے میرے پاس پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ جناب آپ نے مہاجر کیمپ نہیں بنایا ہم نے کہا جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں افغان تالبان جو ہیں وہ اگر سٹیبل ہو گئے تو ہم ان کی بھی کوشش کریں گے یہ تین ملین لوگ چلے جائیں اب اپنے گھروں میں جائیں ہم نے سروس دے دی جتنی بیس تیس سال دینی تھی دے دی ہمارے پاس کوئی نہ مہاجرین آئے ہیں نہ کوئی مہاجر کیمپ ہے ملک صاحب اور یہ ساری دنیا کا ہم بتاتے ہیں امریکہ برطانیہ یورپ اور پھر ہمارے یہ علاقائی ممالک روس چین ٹرکی ایران قطر سعودی اریبیا یہ اگر ریکنائز نہیں کرتے افغان حکومت کو تو معاملات ان کے آگے چلنے بڑے مشکل ہو جائیں گے کتنے دن ایسے سروائیو کر سکتے ہیں جب ان کے ریزرز فریز ہو چکے ہیں انہیں گندم چاہیے ادویات چاہیے ہسپتالوں میں ادویات کی شورٹیجز ہیں تو کام تو مشکل پڑے جائے گی جلدی پڑے جائے گی دیکھیں اگر انسانی بوران پیدا کریں گے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑوس میں کسی کو بھوکا مرنے دیں گے تو یہ ہم نہیں کرنے دیں گے باقی ریکنائز ہم لوگوں کے ساتھ کریں گے یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے روس کے ساتھ پیوٹن سے ان کی پرسو بھی بات ہوئی ہے چین کے ساتھ رابطے پہ ہیں ان کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے ایران آن بورڈ ہے چین آن بورڈ ہے سو جو فیصلہ کریں گے مل کے کریں گے لیکن ہمارا بارڈر جو ہے تین سو میٹر بھی نہیں ہے تورخم جو ہے یہ ادھر بھی تورخم ہے ادھر بھی تورخم ہے بیچ میں سے گھر میں سے بھی دیوار جا رہی ہے ادھر بہن رہ رہی ہے ادھر بھائی رہ رہے ہیں ان کو گرانڈ ریالٹی کا پتہ ہی نہیں ہے تورخم کزن سٹی ہے دیوار جو ہے اور ہم نے چھبی سو ستائیس سو کلومیٹر فینسنگ بنائی ہے جو کہ لوگوں کو کھٹک رہی ہے سب طرف کہ بھی یہ کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے ہم تو ایران کے ساتھ بھی فینسنگ اس سال دسمبر میں مکمل کر دیں گے ایک سائٹ تو ہماری ان سارے خطرات سے پاک ہو جائے کہ لوگ دیکھیں نا وہاں پہ کنڑ میں نگہار میں نورستان میں وہاں ٹی ٹی پی ہے وہاں دائش ہے وہاں اور ایسی تنظیمیں ہیں جو سیریا سے بھی اس طرف آ رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں کیونکہ ایک سٹیبل پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کی سیاسی موت ہے ایک سٹیبل پاکستان افغانستان کے پڑوس میں اور اس خطے میں جہاں کے تین سپر پاور کے بارڈر ملتے ہیں وہ تو انڈیا کے لیے ایک وہاں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے کہ ہو کیا گیا ہے شیخ صاحب تو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں جو چیک پوست کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا کوئی فرنٹ لائن پر بلکل بارڈر کے قریب موجود ہمارے جوان کھڑے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہیں افکورس یہ پاکستان دشمن لوگ ہیں اور میں مناسب نہیں سمجھتا کسی کا نام دیکھیں ابھی تو بعض ٹی ٹی پی کے لوگ دائش میں شامل ہو گئے ہیں اور جو ہماری چوکیوں پر حملہ ہوتا ہے کہ ہماری فینسنگ کے ساتھ ہماری چوکیوں ہیں اور یہ چھپ کر حملہ کرتے ہیں وہاں سے وہاں کے جو علاقے ہیں لیکن انشاءاللہ دالہ اس کا بھی انتظام کر رہے ہیں اس وقت بارڈر پر ہماری فورسز موجود ہیں ہماری جو سیول آرم فورسز تھی وہ پیچھے آگئی ہیں ایف سی رینجرز پیچھے ہے اب بارڈر پر فوج ہے جس کے پاس نظام ہے اور ایف آئی اے ہے حضرت عشاء صاحب آپ کی حکومت کی جانب سے ایک بڑا متنازع بیان سامنے آیا ایسے وقت میں جب یہ ٹی ٹی پی یا دائش جیسے گروپ پاکستان کے جوانوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ ضربیعز کے بعد رد الفساد کے بعد آپ ان کو کمپلیٹلی الیمینیٹ کریں گے وائپ آوٹ کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ پاکستانی سرزمین پر ان پر کوئی قدم رکھے لیکن بیان آیا فورن منسٹر کا باتچیت کا ٹی ٹی پی سے وہ بھی تو اس کو کوئی اچھے نظر سے تو پاکستانیوں نے دیکھا نہیں آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں دیکھیں فورن منسٹر کا یہ بیان مجھ سے نظر سے گزرا بہتر ہے فورن منسٹر کریں میں انٹیریئر منسٹر کی حیثیت سے یہ بیان دے سکتا ہوں کہ اس میں تین سو بیس سے لے کے پانچ سو ساڑھے پانچ سو تک وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں جن میں پشاور سکول کا بھی واقعہ ہے اور دوسرے واقعات ہیں جس میں پاکستان میں دہشتگردی کی ہے انہیں معاف نہیں کریں گے میں اتنا بیان دے سکتا ہوں باقی ان کی معافی جو لوگ ویسی چلے گئے اور حالات کے خوف سے چلے گئے اس کے بارے میں جو فورن منسٹری اور فورن آفس نے بات کی ہے میرا خیال ہے وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں میں از انٹیریئر منسٹر ٹی ٹی پی کے پانچ سو تین سو بیس سے لے کے پانچ سو اسی کے درمیان یا چھے سو تک کے لوگ جو ہیں وہ جو پانچ سو لگا لیں چھے سو میں زیادہ کہہ رہا ہوں کیونکہ بیسک تین سو ہے اور اس کے ساتھ ان کے ہمنواں ہیں اور ان کے ساتھ جو پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں ان پر پاکستانی فوج جو ہے اس کے پاس پورے کوائف ہیں اور ہم آگے سے بہتر ہیں دہشتگردی سے نبتنے کے لیے انشاءاللہ ایکہ دکا واردات ہو سکتے ہیں اور وہ کوشش بھی کریں گے ایپی ایس کے حملے میں ملوث تھے شیخ صاحب جو ایپی ایس کے اٹیک میں ملوث تھے وہ لوگ جنہوں نے مینا بزار پشاور میں ان کو نہیں معاف کریں گے وہ لوگ جن کے تانے بانے ملتے تھے ان کو نہیں معاف کریں گے تین جنریشن فوجیوں کے اس میں شہید ہوئی تھی تو وہ ان کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں یا بھول کیسے سکتے ہیں ان کو نہیں معاف کریں گے آپ کے پاس کچھ ایسے اداد و شمار یا ایسی انڈیکیشنز ہیں جو حالی حملے ہوئے ہیں اس کے پیچھے گروپ کون سا ہے ٹی ٹی پی ہے دائشہ یا دونوں ہے پوری اداد و شمار ہیں پوری اداد و شمار ہیں ابھی جواب دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا انتظار کر لیں ہم ان سے نبٹ لیں گے اور افغانستان کا امن ہوارہ امن ہے ہم افغانستان میں سکون چاہتے ہیں استحقام چاہتے ہیں اور جو افغانستان میں خون ریزی چاہتے ہیں ڈی سٹیبلٹی چاہتے ہیں وہ دنیا کے امن کے دشمن ہیں کیونکہ چالیس سال کے بعد ایک ملک دنیا کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ مجمد ہے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ کھولے جائیں اور ہم سے رابطے رکھے جائیں وہ خود رابطے رکھنے کے لیے تیار ہیں اور اس طرح اس کو تنہا چھوڑنا تو کوئی دانشمندی نہیں ہوگی شیخ صاحب امریکہ سے ہمارے تعلقات کی نویت آج کل کیا ہے ہم ان سے اچھے تعلقات میں ہیں یا وہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ اس لیے ہار گیا کہ پاکستان کے طالبان سے تعلقات تھے اسی پاکستان سے دس سال سے کہہ رہے تھے طالبان سے بات چیت کر رہا ہوا لیکن اب وہ کہتے ہیں پاکستان کے تعلقات تھے طالبان سے تو بہرحال لیکن ہمارے تعلقات کی نویت آج کل کیا ہے امریکہ سے دیکھیں امریکہ نے جب طالبان روس سے لڑ رہے تھے تو ساری ٹریننگ دی جہاد کا سارا فلسفہ عام کیا گیا جب طالبان روس کے ساتھ لڑ رہے تھے تو طالبان کے مدرسوں کے جو کورسز تھے ان کو شارٹ کیا گیا درس نظامی کے کورس کی مدت کو سات سال کی وجہ چار سال اور پانچ سال بنایا گیا اور ایک ایس اور ان کو پوری ٹریننگز بھی دی گئی ان کو بھرپور ٹریننگز دی گئی لیکن رات گئی بات گئی جب ان کا مقصد حل ہو گیا تو وہ انہوں نے مو موڑ لیا اور پھر وہ خود جب آ گئے اس وقت بھی ہم نے عمران خان تو کہتا ہے میں ہوتا تو کبھی نہ کہتا کبھی نہ ان کو اجازت دیتا لیکن اس وقت کے جو فوجی لوگ تھے اور حکمران تھے تو انہوں نے پاکستان کے لیے جانی قربانیاں دی کہ پاکستان کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو کیونکہ پاکستان کے لیے بھی اس قسم کی سوچیں تھی کہ پاکستان کو کیونکہ ایک اٹامک دنیا کی سب سے بڑی اسلامی فوج ہے پاکستان کا جغرافیہ اہم ترین جغرافیہ ہے کوئی ملک ہمیں بائی پاس کر کے آگے نہیں جا سکتا ہم راستے میں چرچل پوسٹ ہیں اور اس چرچل پوسٹ کے خلاف بھی خطرات اور خدشات تھے اس لیے ان کو سہولتیں دی گئی ان کے ساتھ معاملات طے کیے گئے جو کہ بقول عمران خان کے نہیں ہونے چاہیے تھے اور عمران خان نے ایک ایسا نعرہ لگایا جو دنیا میں ٹاپ ٹرنڈ بنا ایپسولیٹلی نوٹ سو ایپسولیٹلی نوٹ اگر کسی کے دل میں نے کھٹکا ہے یا کھٹکتا ہے تو ہم نے تو اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھنا ہے اب ہمارے ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو استحقام ہو اور دنیا ان کے ساتھ رابطے میں ہو اور دنیا ان کی امداد کرے تاکہ وہ امن کے دو راہے پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے شیخ صاحب ایک بریک کا وقت قریب آ گیا ایک بریک لینے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں مفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں شیخ صاحب کچھ سیاسی بھی دو چار باتیں آپ سے پوچھ لیں الیکشن کمیشن کے اوپر راجل پی ٹی آئی کے غلقات بڑے گرم قسم کے بیانات دے رہے ہیں کوئی کہتا ہے آپ بھی رہا دو کوئی کہتا ہے جنرم میں بھیج دو کوئی کہتا ہے چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دے کر لیکشن لڑے اور پارلیمنٹ میں آجائیں آپ پوزیشن سے مل جائے لگتا ہے انہوں نے پیسے لی وہاں لبی لسٹ ہے کوئی چھوٹے موٹے بھیانات بھی نہیں ہیں بڑے سنگین ان نویت کے الزامات کیوں ملک صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا مجھ سے آپ میرے سلسلے کی بات کریں عمران خان کمیٹڈ ہے کہ وہ الیکٹرونک مشین پر الیکشن کرانا چاہتا ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے ہر کیبنٹ شروع ہوتی ہے اس مشین کے ساتھ باز کا تو کیبنٹ کی پروسیڈنگ میں پہلا گھنٹا میں یہ سوچ کے جاتا ہوں کہ یہ تو الیکٹرونک ووٹنگ پہ اور الیکشن مشین پہ ہوگی اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ پہ اور الیکٹرونک مشین پہ عمران خان کمیٹڈ ہے اور یہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ مجودہ الیکشن کمیشن جو ہے اس میں رکاوٹ ہے اور وہ اس الیکشن کمیشن مجودہ الیکشن کمیشن جو ہے اس مشین کو چلنے نہیں دے رہا یہ ہماری عمومی رائے ہے کیبنٹ میں اور اس کے بارے میں چیف علیکہ کمیشن کی تیناتی میں آپ کی رائے بھی شاملتی میں نے تو ان کو چیف اعتصاب کے لیے لکھا تھا لکھا تھا میں نے خط میرے ساتھ دیکھیں میری پندرمی وزارت ہے ملک صاحب اب لوگ مجھے یہ سب جگہ پہ مجھے موردے الزام ٹھرا رہے ہیں میرے ساتھ کچھ ستر پچھتر سیکٹریوں نے کام کیا جی آپ نے کیا تجویز میں نے خط الیکشن کمیشن کے لیے نہیں لکھا میں نے پرائیم نسٹر عمران خان کو یہ خط لکھا کہ ان کو وفاقی موتصب لگایا جائے یہ جو لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید نے خط لکھا کہ ان کو چیف الیکشن کمیشن لگایا جائے یہ غلط ہے جی یہ میں آپ کے پرورام میں کہہ رہا ہوں میں نے خط عمران خان صاحب کو ضرور لکھا اور اس میں اس کی تعریفیں بھی لکھی کس کس وزیر نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو لگایا جائے چیف الیکشن کمیشنر کس کس نے حمایت کی تھی کہ ان کو چیف الیکشن کمیشنر لگایا جائے دیکھیں یہ عمران خان صاحب کے جس طرح سے وربل اٹیک کیا جا رہا ہے وہ کوئی نامراسب نہیں لگتا آپ ضروری نہیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری کابینہ کی یہ رائے ہے کہ ہماری الیکٹرونک مشین میں چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے سو اس پارنیمانی زبان اور جملے تک ہی مجھے رہنے دیں آپ چیرمین نے احتساب جو ہے جسٹیس جاوید اقبال نیب کے سرگاہ ان کی مدت میں تو سی اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں یہ بہت سنسٹیف پوسٹ ہیں اس کے اوپر یونی لیٹر فیصلہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی کرنا ہوگا تو اپوزیشن ساتھ نہیں ہوگی تو پہلے اتنے تنازی ہیں سو تنازی اور کرے ہو جائیں گے کیا آپ آرڈیننس کے ذریعے چیرمین کی مدت میں تو اسی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں دیکھیں میں نے فروغ نسیم کا انٹریویو سنایا اس میں تو وہ ففٹی ففٹی کھیل رہا تھا اس میں تو نظر آرہا تھا کہ فروغ نسیم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات تو حقیقت ہے کہ شباز شریف خود کیسز میں انوال میں ان سے رائے نہیں لی جا سکتی اور ان کے کنٹینیو کرنے کی بھی بات فروغ نسیم کر رہے تھے سو پندرہ دن کی بات ہے اگلے آپ کے میرے انٹریویو سے پہلے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ نیا آئے گا کہ یہی کنٹینیو کرے گا لیکن یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں میرے پاس جو سوچ ہے جو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں سر ان کے ساتھ پھر نون والوں کے ساتھ وہی ہوگا جو اس وقت آپ الیکشنگ مشنر کے ساتھ کر رہے ہیں نہ کوئی فارم الیکشن کی اپوزیشن کے بغیر ہو سکتی کیا اور ہے نون والوں کے ساتھ ویسے ہی ویلی ران پرونے آج ہوگی کیا اور ہے نون کے ساتھ باون جلسوں کا پروغرام دیا ہے وہ الیکشن کمپینٹ پہ نکل آئے ہیں اور میں تو ان کو مفت مشورہ دیتا ہوں آؤ اپوزیشن والوں بیٹھو اور اس مشین میں اگر آپ کے کوئی خدشات ہیں تو مل کے دور کر لے اس میں کیا حرج ہے اس میں کیا حرج ہے کہ ہم آپس میں ملیں بات دیکھیں اب تو دنیا میں پیوٹن کے الیکشن کے خلاف آج اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے ٹرمپ جو ہے وہ بائیڈن کے خلاف کل نکلا ہوا تھا اور ٹرمپ نے تین بندے مر گئے تھے بائیڈن کے وہاں اگر یہ مشین نہ ہوتی تو مسئلہ کچھ اور ہوتا مجھے دنیا کا کوئی ایک ملک بتائیں جہاں ہارنے والا ہار تسلیم کرتا ہے میں ملک صاحب آپ کا ٹائم ضائع ہوگا ایک منٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کانسلر منتخب ہوا پہلا میں نے الیکشن لڑا میرے خلاف ایک بندے نے رٹ کی کہ بھئی یہ غلط ہویا یہ ہویا فلان ہویا اور یہ نہیں پورا اترتا وہ ابھی تک لگی ہوئی ہے آئی کوٹ میں میں پندرمی دفعہ اللہ نے مجھے نبی کے صدقے میں مزیر بنایا وہ کانسلر کی ریٹ ابھی بھی لگی ہوئی ہے کسی دن نکل آتی ہے پانچ سال چار چھ سال کے بعد اور آئی کوٹ میں لگی ہوئی ہے سو یہ نظام کو کب تک دیکھیں نا ایک الیکشن جیتے ہیں تو سپریم کوٹ تک کیس جاتا ہے سو اگر مشین ہوگی تو آسانی ہو جائے گی آسانی کے ساتھ مشین سے الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن آپوزیشن کی رضا مندی کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے شیخ صاحب کوئی الیکشن ریفارم اگر آپ اکیلے کریں گے تو وہ الیکشن متنازع ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے اس بات کا اس میں شک کی گنجائش ہم کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ ہوں گی ہم اپوزیشن کو آن بورڈ مانی جائے گی نہیں تو نہیں مانی جائے گی اپوزیشن سے انگیج کرنا پڑے گا دیکھیں ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ مشین پہ آئیں وہ مشین پہ آئیں الیکٹرونک مشین پہ آئیں وہ اور سیس پاکستانیوں کے ووٹوں کو بھی نہیں مان رہے ہیں اب اندازہ لگایا ہے وہ پاکستانی جو یہ ملک چلا رہے ہیں جس کے ذرے مبادلہ سے یہ ملک چل رہے ہیں ان کے ووٹوں پر بھی وہ ٹین ٹین کر رہے ہیں اس طرح تو نہیں ملک چلتے ہیں آپ کو شیخ صاحب پتہ ہے امریکہ میں گزشتہ روز انہوں نے دو ریپبلکن پارٹی کے لوگوں کو سزا دینے کے لئے انہوں نے پکڑ لیا کہ ان کو سزا دینی ہے پچیس ہزار ڈالر کا صرف ایک ثبوت انہیں ابھی تک ملے جو ایک روسی بزنسمن نے ٹرم کی کیمپین کے اندر فنڈنگ کی تھی فورن فنڈنگ انہوں نے کہا انہوں نے لاؤ توڑا ہے فورن فنڈنگ آئی پچیس ہزار ڈالر اگر اسی عرصے میں وہ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر کیا ہوگا پی ٹی آئی کے بہت بڑا چیلنج ہے یہ نہیں مجھے بتا فورن فنڈنگ کیس آ جانا چاہیے اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا پی ٹی آئی وائد پارٹی ہے جس نے اپنے سارے کوائف دیئے ہیں باقی نون اور پیپلز پارٹی کے پاس تو رسید ہی نہیں انہوں نے اپنے نام سے اپنے فیصلے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں اور آ جانا چاہیے فورن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں آنا چاہیے پی ٹی آئی اس میں سے سرخروع ہو کے نکلے گی بلکہ اس کو اتنی دیر محفوظ رکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے دینا چاہیے فورن فنڈنگ کا فیصلہ شیخ صاحب جو سیاسی محول ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک وہ بیلنسنگ ایکٹ بڑی دیر سے لوگ توقع کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں آئے گا وہ جو آپ سیم پیج سیم پیج کہتے تھے نا وہ سیم پیج کے اندر ایک بیلنسنگ توازن آ جائے گا اس سیم پیج کے اندر اس کی شاید جھلک ہمیں یہ انٹونمنٹ الیکشن میں نظر آئی آپ لاہور سے پنڈی سے نتیجے کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ نو انٹرفیرنس ڈیزلٹ اس ڈیفرنٹ نا میں ملک صاحب آپ سے سچی بات کروں پی ٹی آئی والے ٹکٹ منگوا لیتے ہیں ٹکٹوں کے کینڈیڈیٹ کے کیونکہ فیس ہوتی ہے پندرہ پندرہ لوگ کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں ایک آدمی کو ٹکٹ ملتا ہے وہ چودہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اگر راول پنڈی میرا اب کینٹونمنٹ نہیں ہے آمر کا اور میرے بتیجے راشت شفیق کے ساتھ کچھ سیٹیں ہیں باقی مین جو ہے آمر کا ہے سب سے بڑا پرابلم میں نے کشمیر الیکشن ایک رکشہ ڈرائیور کو سپورٹ کیا غریبوں کے لیے ہم نے تو دیکھیں دو دفعہ میر بھی چھابڑی والے کو لایا حیدر علی کو اللہ اس کو جندہ نصیب کرے کہ غریب کو عزت دو طاقتور کو کمزور کرو یہ ہمارا منشور ہے یہ ہماری سیاسی سوچ ہے ہم نے رکشہ علی کو ٹکٹ دیا لوگوں نے باتیں کی اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کی میں نے نیازی جو سیف اللہ نیازی ہے اس کو کہا یار ان لوگوں کو نکالو نہیں نکالا انہوں نے میں نے سیف اللہ نیازی کو کہا کہ یہ لوگ جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر آئی ہے رکشہ ڈرائیور اس کے خلاف کیوں لگے ہوئے ہیں کیوں اس کی سپورٹ نہیں کرے بس زیادہ نقصان راول پنڈی میں آزاد امیدواروں کے جو پی ٹی آئی کے کینڈیٹ تھے ان کے کھڑے رہنے سے ہوا ہے باقی میں کچھ نہیں جانتا سر یہ تو آپ تفصیل کی بات کریں گے لیکن جو ہمیں نتیجہ نظر آتا ہے اس میں تو 51 اور 28 کا مقابلہ نظر آتا ہے تو 51 پی ایم ایل این اور 28 پی ٹی آئی ہوں تو اگر یہ ریشو جنرل الیکشن پر آپ لے جائیں گے تو بزدار صاحب کی کارکت کی واقعی کھل کے سامنے آ جائے گی جب الیکشن ہوں گے آلات انشاءاللہ بہتر ہوں گے پی ٹی آئی کے اس سے بہت بہتر ہوں گے ابھی الیکشن دو سال پڑے ہیں یہ سال ہم انشاءاللہ دیکھیں نا دنیا میں مہنگائی کا طوفان ہے ہمارا ایک ایشو ہے مہنگائی پی ٹی آئی کے لیے جو چیلنج ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی ہے دنیا میں آپ دیکھیں تیل کی قیمت چالی سے چوتر اسی میں چلی گئی ہے چینی کی قیمت کہاں چلی گئی ہے ویڈ کی قیمت کہاں چلی گئی ہے اس کی وجہ سے ہم پہ انگلیاں ضرور اٹھ رہی ہیں لیکن لوگ عمران خان پہ تنقید ضرور کر رہے ہیں اس سے نفرت نہیں کر دے یہ میں آپ کو بتا دوں وقت آنے پہ بہتر ہوں گے لوگ شیخ صاحب آپ کو مار پٹے گی ایکانومی کی وجہ سے آپ کو مار پٹے گی مہنگائی کی وجہ سے اور پور مینجمنٹ کی وجہ سے اور پنجاب کے اندر چیف نیسٹر بزدار ایک لیڈرشپ رول نہیں ادا کر سکے اس کی وجہ سے یہ آپ لکھ کے رکھ لیں صفحے کے اوپر یہ چیزیں کام تو اس نے بڑا کی ہے پر آپ کو چہرہ چاہیے آپ کو چہرہ چاہیے there is always face behind a case وہ وہاں کا مرکر سے بیٹھ کے صوبہ نہیں چلتا وہ بزدار دے کام تو بہت کی ہے یہ مرکر سے بیٹھ کے صوبہ نہیں چلتا پنجاب وہاں میں کیا نقصتا وہاں بچارہ غریب آدمی تھا اس دی ہے کہ وہ چیف منسٹرہ بزدار بھی برکر آدمی ہے اسی لیے کیڑے نکال رہے ہیں وہ پہلی دفعہ بنیا اور پہلی دفعہ چیف منسٹر بن گیا ان کو چاہیے کہ ہم لوگوں نے کب سزائے ہوئی دیکھیں یہاں بڑے آدمی کو سزائے نہیں ہوتی ملک صاحب ہمیں جب سزائے ہوئی اس وقت ہم چھوٹی سطح کے لیڈر تھے سات سات سال قید ہوگی ایک ایک سال کوٹ مارشن ہو گیا آپ یہ دیکھیں نا اس لیے ایک عوارہ کلاشن کوف میں ہمیں سات سال قید ہوگی ایم اے نے تھے لیکن ہمارے نیفے سے انہوں نے کلاشن کوف نکال لی لال ویلی کی نیچے سے سوفے کے نیچے سے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بدلے ہوئے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی بڑے لوگوں کو جب تک قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے اس وقت تک تو کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا ہم کسی بڑے لوگ کو گرفتار تو کیا کیس تو بنے لیکن کیس اپنے انجام کو دو سال میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اور میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے پی ٹی آئی کی جو ایک فوکس ہے نا کہ آپ پوزیشن کو جتنا رگڑا دے سکتے ہیں دے لیں اس فوکس سے اگر یہ نہ ہٹے تو اس کی بھی انہیں مار پٹے گی کیونکہ تین سالوں میں یہ کچھ ثابت نہیں کر سکے جس کو اندر ڈالا تھا عدالتوں سے زمانتوں پہ بائزت رہاؤ کے باہر ہیں اور ساتھ ساتھ کھچائی بھی ہوئی ہے نیب کی کہ آپ نے کیس کیا بنایا ہے تو اس کا انجام کو اچھا نہیں ہوا ابھی تک شیخ صاحب آپ کو فوکس اصل چیز پہ ملک چلانے پہ گھرنس کے فوکس کرنا پڑے گا جن پہ چالیس چالیس ایک پریس کانفرنس کریں گے کہ لوگوں پہ چالیس چالیس ایف آئی آ رہے ہیں کیسز ہیں زمانت ہو جاتی ہیں اس ملک میں بڑے آدمی کے لیے اور قانون ہے چھوٹے آدمی کے لیے میں نے اپنی آپ کو مثال دی ہے کہ میں نے جب ہوش سمالی دیکھیں نا میرے ہاتھ میں ہتکڑی نہیں آتی تھی جب سکول کی آٹھویں جماعت میں مجھے اعلان تاشکند میں ہتکڑی لگ گئی حالانکہ وہ ایسا چو کہتا تھا قبرانہ پتر تو وڑا آوکے لیڈرمنٹ سے ہے جی وہ پینہ دیتا ایسا چوزہ دھانہ بنی راجہ بزار کا تو جب وہ مجھے ہتکڑی نہیں آرہی میرا ہاتھ نکل جاتا تھا اس میں تو اس نے مجھے رسی سے بانا اس نے کہا قبرانہ پتر وڑا آوکے تو لیڈرمنٹ سے سو اس ملک میں قانون چھوٹے لوگوں کے لیے ہے غریب لوگوں کے لیے ہے بڑے لوگوں کے لیے تو جیل بھی جو ہے فائیو سٹار ہوتل ہے باہر سے کھانے آتے ہیں ایسی لگے ہوتے ہیں ٹنڈنٹ ملتے ہیں اندر سے موبائل فون چل رہے ہوتے ہیں سو یہ اس کو اتنے بڑے نظام کو بدلنا جو ہے کوئی آسان کامی ہے امران خان کوشش تو بہت کرتا ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی ابھی یہ انٹیریر منسٹر یا حکومت یہ شکوائے نہیں کر سکتی سر آپ لوگ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے آپ پرچہ بنائیں تو آپ کے پاس شواہد قابل قبول جو عدالت کو ہوں وہ بالکل قریڈبل قسم کی ایویڈنس وہ موجود ہوتا ہے میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کے سیاستدانوں نے جیل میں سے اولادیں بنائی ہیں یہ میں آپ کے پروگرام میں کہوں پاکستان کے کچھ نہیں آپ کر سکتے سر پھر یہ ان لوگوں کا کچھ نہیں کر سکتے بس یہ دیکھیں جیل میں ایسی ہونا یا اٹنڈنٹ ہونا یا موبائل فون ہونا یہ نارمل بات ہے ان بڑے لوگوں کے لئے ایسی کے بغیر یہ ایک گھنڈا نہیں رہ سکتے اپنے جنریٹر ساتھ لے جاتے ہیں سر آٹے چینی دال کی ان قیمتوں کے ساتھ اگر الیکشن میں گئے تو پھر آپ کا ہوگا کیا ٹھیک ہوگا انشاءاللہ بہتری کریں گے کوشش کریں گے عمران خان ایک حقیقت ہے آپ کو پتہ انفلیشن ابھی اور بڑھنا ہے دنیا میں بڑھ رہے ہیں دیکھیں یہ فنانس والوں کا کام ہے یہ کامرس والوں کا کام ہے یہ انڈسٹریز والوں کا کام ہے کہ آئیں میڈیا پہ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے میار پہ پورے اتر سکیں ڈیٹا کے ساتھ وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس وقت فلانے ملک میں کیا بنائے آئل کتنا بڑھ گیا ہے آڈیبل آئل کتنا بڑھ گیا یہ ساری بات میں ان کو آنا چاہیے آج بھی پرائیم نیسٹر نے سر یہ ڈیٹا آم مندے کی سمجھ میں نہیں آئے گا آم مندہ تو اس کا گھر کا چولہ جلے گا اس کو روٹی شاہ میں پیٹ میں ہوگی بچوں کے تو وہ بات مانے گا نہیں تو وہ کہے گا سارے جھوٹ بول رہے ہیں میں نے پچھلی کیابنٹ میں آپ کا یہ جملہ استعمال کیا پرائیم نیسٹر صاحب کے آگے میں نے کہا جی ایکانومی کا فیصلہ کچن کے اندر ہوتا ہے ماں بہن اور بیٹی بتاتی ہیں کہ ہماری معیشت کتنی ہے کیسی ہے یہ میں نے کیابنٹ میں کہا ہے اور اس کی مہربانی ہے وہ سن لیتا ہے اگر نہ سنے تو میں کیا کر سکتا ہوں میں نے تو پھر بھی اسی تنخواہ پر کام کرنا ہے شیخ صاحب آپ کو جو یہ سیم پیج والی فلوسفی تھی اس میں لگتا ہے کوئی توازن آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے پالیسی دیکھیں کیا ہے مجھے بتائیں اس وقت سارے بارڈر محفوظ ہیں میڈیا اتنا سٹرانگ ہے کہ افسوسوں پہ جا رہے ہیں تو میڈیا کو میڈیا چل رہے ہیں لوگوں کے حقیقوں پہ جا رہے ہیں شادیوں پہ جا رہے ہیں میرے مطلب ہے میڈیا ہی میڈیا ہے اس کالے کیمرے کی سیاست ہے اور جو زیادہ میڈیا کور کر لیتا ہے وہ زیادہ بڑا لیڈر ہے جس کی زیادہ بڑی ریٹنگ ہے وہ زیادہ بڑا لیڈر ہے اور جو بچارہ میڈیا جس پہ کیمرہ نہیں مارتا وہ پیدل ہو جاتا ہے اور اس کو بھول جاتے ہیں یہ لوگ میں لاتداد لوگوں کے نام لے سکتا ہوں جن پر کیمرہ نہیں پڑا وہ بھول گئے لوگ یہ سو لڑائی تو اس کیمرے کی ہے جس میں میں آپ کو انٹریو دے رہا ہوں اور چالیس چینل ہے چالیس چینل میں آپ دیکھیں اور سوشل میڈیا علیہ دا ہے جی سر شیخ صاحب جو اپوزیشن جماتے ہیں اگر اس کی سیاست کی بات کر لیں تو شریف برادران کون سی اپوزیشن جماتے ہیں کون سی اپوزیشن پیپلز پارٹی دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زبردست اپوزیشن ہے جی عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو ایسی نلائک اپوزیشن ملی ہے چاچا اور بتیجی کٹھی نہیں ہیں تو یہ میں نے تو یہ دو سال پہلے کہا تھا آپ نے بھی کہا تھا آپ نے کہا نون میں سے شین نکلے گی میں کہتا ہوں شین میں سے بھی اور نکلے گا کاف لام بیم نہیں سر میں نہیں کہتا نہیں ہے لیڈرشپ کیا ہے یہ خاندانی وراستوں کی خارندانی پگڑیوں کی لڑائی ہے اور تاریخ آپ نے مجھ سے زیادہ پڑھی ہے میں تاریخ کا سٹوڈنٹ نہیں رہا میں پولٹیکس کا سٹوڈنٹ ہوں سر وہ لڑائی موجود ہے صدا سے لیکن کبھی بھی شباز شریف نواز شریف کو چھوڑ کے لیدہ نہیں ہوا اور اب لائکلی ہوت یہ ہے کہ شاید نواز جو ہے وہ ہمزہ والا ایشو وہ متنازہ ایشو ہو سکتا ہے اس ایشو کے سے بہت سارے واقعات سے میں واقع ہوں لیکن اس کو بیعث کرنا مناسب نہیں ہے لیکن یہ میں آپ سے تفاق کرتا ہوں کہ شباز کی اپنی کوئی سے وہ نواز شریف کے کھنڈے پہ ہی سیاست کر رہا ہے لیکن سعودی عرب سے بھی شباز شریف ہی نواز شریف کو لیا تھا لیکن لندن سے لانا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا الیکشن کمپین میں آپ کو چیلنج مریم دے گی یا شباز شریف دیں گے دیکھیں اگر ہم اپنی حالات کو مہنگائی کو کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ عمران خان کو کوئی ہے دیکھیں عمران خان ایک حقیقت ہے حکمرانی میں ہو یا کنٹینر پہ ہو اس کی حقیقت کا حقیقت سے کوئی اب انکار نہیں کر سکتا اس نے اپنے آپ کو منوالی ہے اور وہ وقت کے معاملات اور حالات کو ان سب لوگوں سے بہتر سمجھتا ہے گورننس ایشوز میں ان کو چیلنج ہے وہ گورننٹ اپنے اچھے طریقے سے جتنی پرفارم ان کی کرنی چاہیتی نہیں کر پائی بہرحال جو چیلنج ہے اس کو ماننا چاہیے وہاں ان کو ایسی کبھیلہ نہیں مل سکی دیکھیں نا میں آپ کے سامنے وہ بات کروں بس صرف یہ تین مسئلے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مسئلے ہیں ان کو ہم نے ٹھیک کرنے ہیں غریب کو یہی تین مسئلے ہیں اور کچن فیصلہ کرتا ہے کہ مہ گائی ہے یا نہیں ہے ہمارے انٹرویوں سے یہ فیصلے نہیں ہوتے شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ وفاقی وزیر داخلہ بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے آج کے لئے تین اجازت دیجئے خدا حافظ